ایت کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی بخش چانے والا کوئی حاجت مانگنے والا فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک دو رکعات نفل پڑتا رہے تو فرض رکعات کے ایک سجدے کے برابر نہیں اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا ان کو قبر میں منکر نقیر نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اس طرح انتیس دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا یعنی تراوی کی نماز پڑی دن میں روزہ رکھا تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر دو نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرہ شکر ہے تُو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا جہنم کو ہم پہ حرام کیا جنت کو ہم پہ واجب دیا